اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بڑے دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں بس دو تین دن کی ویڈیو تھی اور میں نے کہا ایک ساتھ اپلوٹ کرتی ہوں یہ آج کل روشنی جلدی ہو جاتی ہے تو میں اور امی صبح صبح ووکن نے نکلے تھے میں نے کہا آپ کو بھی دکھاؤں کہ ہمارے آس پاس جو ہے نا گرین ری اور ووکن نے کا اپنا ایک علیہ دا مزہ ہے اور اس سے صحت بھی آپ کی جو ہے نا بڑھ کر آ رہی تھی اور اچھا رہتا اور موسم بہت بہت اچھا تھا مطلب لائک کے گرمی بھی نہیں تھی ذرا ٹھنٹی ہوا تھی تو اس میں مزہ بھی آتے اور کچھ لوگ تو پانچ بجے ہی ووک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جب بالکل لائٹ سے روشنی چل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی صبح سٹارٹ کریں ووک کرنے سے ویسے بھی بڑا فرق پڑتا ہے تو میں نے ابھی جو ہے نا بس اس طرح چھوٹے چھوٹی ویڈیوز کی کلپس ڈالتی رہی ہوں کہ جتنا ہم نے ایک چکر پورا کرنا تھا اور اتنے مزے کی پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی اور میں کسی بھی پرندے کو اگر کلوز اپ کرنے لگتی تھی تو بیچارے بھاگ جاتے تھے بعد لب میں نے اتنی مزے کی کیوٹ سی کوئل بغیرہ دیکھیں تو میں جب قریب جانے لگتی تھی کہ چلو میں زوم کر لوں تو وہ فوراں بھاگ جاتی یہ دیکھیں جس طرح میں اس کے پیچھے پیچھے اور میں پیچھے پیچھے بھاگی جا رہی تھی کہ میں کسی طریقے سے نا اس کی ویڈیو بنا لوں تو میں جو ہے نا پھر میں نے اسی طرح جو ہے نا ویڈیوز بناتی رہی دیکھیں بچارے دو بغلے ناراض میاں بیوی کی طرح دوسرے سے موہ ادھر کر کے بیٹھیں ایک دم موہ اتھے ایک دم موہ اتھے کہ چلو میں تیرے نا لگل نہیں کرتی میں تیرے نا لگل نہیں کرتا تو نا ان لوگ نے اتنے مزے کے وہ مجھے لگ رہا تھا یہ دیکھیں ہی میرے گھر کے سامنے نا کوئل تھی اتنے مزے کی لگ رہی تھی وہ ایسے ایسے بھاگتی بھی جاری تھی دوسرے کے پاس میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ اور دوسرے گئے رہی چل چل اتھے اتھے آتھے 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 تینوں گل دسنیا تینوں گل دسنیا تو میں نے یہ منظر اتنا انجوائی کیا یہ آپ دیکھیں آپ اس میں چونچے بھی لڑا رہے اتنے مزے گلے تھی چار تھے یہاں پر دو ایک طرف اور ایک پتہ نہیں کان بھاگی جاری تھی اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے گپے مار رہی ہیں کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ کتے جاری ہے تو یہ مجھے بڑا بھی مزے آیا کہ آپ اس میں چونچے لڑا رہے یہ مجھے بڑا انجوائی میں نے بہت انجوائی کیا اور یہ ایک بولی جاری تھی جیسے نہیں ہوتا آجاؤں آجاؤں تو یہ مجھے بڑی مزے کی لگی تو اس دن پھر ہم صبح جاگ رہے تھے بچوں کا سکول تھا تو میں کئی میں نے مجھے کہا چلے حلوہ پوری کھاتے ہیں تو پھر جو اینا میں ساتھ بچوں کو سکول بھی ڈراب کر دیا اور ساتھ پھر جو اینا ہم نے کیا کہتے ہیں حلوہ پوری لینے جانا تھا میرے گھر کے قریب سے نہیں ملتی تھوڑا کافی آگے جا کے ملتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آں ذرا حلوہ پوری کا ناشتہ بھی کریں صبح صبح کا منظر بھی دیکھیں تو الحمدللہ صبح ذرا آج کل تو اچھی ہوا چل رہی ہوتی اس لئے گرمی کا احساس نہیں ہوتا لیکن بس گرمیاں بھی آنے والی ہیں اور اس کے بعد پھر پسینے پسینے چھوٹنے ہیں تو جی یہ ہے ایک فیمس لاہور چڑکھارا جہاں سے ہم نے حلوہ پوری لی اور یہاں صبح صبح صحیح لوگ جمع ہوئے تھے جو اینا حلوہ پوری لینے کے لئے اور یہ میں گھر پہ حلوہ پوری لے کر آئی اور میں نے کہا امی کو کہا کہ چلیں آئے مل کر کھاتے ہیں برطن شرطن رکھ کے اور ویسے بھی رمضان میں تو ظاہرہ آپ یہ سب چیزیں نہیں کھا سکتے تو میں نے پھر جو اینا کہا کہ چلو آج تھوڑا سا کچھ دیسی شدید دیسی ناشتہ کرتے ہیں اور دیکھیں پانڈے میرے پھر سے پڑے میں ایک تو پانڈ ہوگا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پانڈے ہمیں اشار جتنے مرتی دولو پانڈے پھر بھی پڑے رہتے ہیں تو جو اینا میں نے پھر جو اینا برطن جمع کیے کیونکہ صرف میں اور امی جاگ رہے تھے اور میں نے پھر سائٹ پہ چائے کیلئے بھی پتیلی رکھی کہ چائے بھی ساتھ ساتھ رکھ لوں اور ساتھ چائے جب تک جو اینا سٹارٹ کریں گے وہ ساتھ چائے بھی بن جائے گی نشہ ہی چاہوں کی طرح ہم نے بھی سبس بہ چائے پھی لیکن بڑا ہیوی ناشتہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے کیونکہ وہ پھر جانا بہت اویلی ہو جاتا ہے آپ ضرور کھائیں لیکن ہم نے تو بہت عرصے بعد کھائیں ہم ہون سے نا منتھ بھی نہیں کھاتے تھوڑا زیادہ کافی بریک لے کے کھاتے ہیں لوگ تو یہاں پہ ہمارے صحیح جو پنجابی کدیسی کا شوق ہوتا ہے ہاری بھی کبھی کھا رہے ہوتے ہیں کبھی پائے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سے نہیں کھایا جاتا پائے بھی ہم لیٹرلی سال میں صرف تین یا چار دفعہ بناتے ہیں تو لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں چبس آپ لوگ اتنی دفعہ بناتے ہیں تو ہم لوگ صرف بقرائیت پہ بناتے ہیں یا پھر گرمی سردیاں ہوتے ہیں پھر بناتے ہیں گرمی میں کھائے نہیں جاتے اور یہ دیکھیں ہنوپوری ویسے بہت مزے کی تھی لیکن اس میں رج کے تیل تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں تیل بھی بہت زیادہ تھا لیکن خیر کیا کریں اتنا تیل اسی اپنے اندر انڈیل لیتا اللہ جو نا رحم فرمایا ہمارے حالات کے اوپر اور اس ساتھ میری امہ اچار کھول کے بیٹھ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے پیاس چاہز تھا پھر میں نے چاہے بنائے چاہے تیار ہوگی تھی تو اس کے بعد میری امی کہتی ہے ہون نہیں میں نے ہلوہ پوری کھانی تو پھر ہم نے جو اینا چاہے شاہے بھی اچھی طرح انڈیل کی بھی تو پھر یہ تھا کہ جو اینا میری چھوٹی بھنجی کی بڑھتے بھی تھی اور یہ میرے پاس تیار ہونے آئی تھی کہ جی وہ جو فیمز ایک کریکٹر ہے وینز ڈے میں نے اس کا میک اپ کرنا ہے اور یہ بار بار مجھے نا دکھائی جا رہی تھی کہ مجھے ایسا میک اپ کرنا ہے ایسا میک اپ کرنا ہے اور اس میک اپ کے بعد اس نے میری شو شدید بیس دی گی خالہ اچھا نہیں لگ رہا خالہ اچھا نہیں لگ رہا اور یہ دیکھیں جی میں اس کا کیک ریفیل کر رہی ہوں یہ پوری جو اینا وینز ڈے کی تھیم تھی کہ اس کو کیک بھی ایسا چاہیے اندر فلیور اس کو کہا چاکلیٹ رکھ لو کہتی نہیں مجھے فلیور جو اینا یہ نہیں چاہیے یہ بہت مزیدار کیک تھا اور یہ ہم لوگ کے فاملی فرن سے انہی کی بیٹی بنا دے بہت مزے گی اور یہ میری بڑی ولی بھنجی اپنی فرن کے ساتھ فل آن جو اینا گوسپنگ کر رہی تھی اور ہم لوگ ساتھ ساتھ جو اینا تیاری کہہ رہے تھے کہ ساتھ کھانا بھی بن جائیں بچے تو نہیں کھاتے دیسی کھانا لیکن میرے امی نے پھلاو بریانی ٹائپ جو اینا بنا لیا تھا تو وہ ہم نے کہا تھا اور یہ جو گھر میں بچے آئے تھے تو اس گاڑی کے نیچے جو اینا ایک بلی کا بچہ تھا اور یہ بڑے حرام سے اس کو بلائی جا رہے تھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میں نے کہا خبر تھا اس کو کچھ دیا کیونکہ ہم لوگ کو ایس سچ پیٹس کا شاک نہیں ہے تو ہم لوگ میں اسے کہہ دی کہ اس کو بزادہ نہیں بلاؤ بانتہ ہی تمہارے پیچھے ہی پڑی رہے گی تو جو اینا بس پھر ان کو بچے کو کہہ رہے تھے کہ جو آپ لوگوں نے شوگل کرنا ہے کر لو تو یہ جو اینا بچے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی گیمز کھیل رہے تھے پتہ نہیں کس کو پرانکس کرنے میں لگے ہوئے تھے گوسپنگ کری جا رہے ہیں اپنی جو اینا شودیاں ماری جا رہے ہیں اور یہ بڑی بھانجی کی بھی فرینڈ بیٹھی ہوئی تھی اس کی میکسی بہت اچھی لگ رہی تھی میری بھانجی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ساتھ میری چھوٹی والی بھانجی کی فرینڈز آئے تھے تو انہوں نے ساتھ گفٹ لائے آپ سوچیں کہ اس میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو ہے نا یہ جو آپ کو پنک کل کے ٹوکری نظر آ رہی یہ اس کی بیچ فرینڈ ہے فاطمہ جو کہ لے کر آئی اور اس نے بہت مزی کی ٹوکری بنائی تھی اور آپ سوچیں کہ اس نے اس میں ہر اس کی پسند کی چیز بنائی چیٹوز ہیں یہ آپ دیکھیں لیز ہے چپس ہیں اور جوسز ہیں اور ساری جو اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں نا یہ وہ ہے اور یہ کھڑی بھی تھی فاطمہ جو کہ بہت ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے اور بہت کیرنگ ہے اور یہ اس کی دوسری فرینڈ ہے وہ ہے مہرو اس نے اس کو دھیر ساری نا چاکلیٹس دی تھی تو میری جوانا بھانجی کو شوق ہی ہے اب یہ دیکھیں جس کا بچپن کا شوق ہے سلائم یہ نکال نکال کے دیکھ رہی ہے اس کو مجھے دیکھ کر ہی جوانا ہال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں عجیب ہی پتہ نہیں کونسا بچوں کو گندہ شوق ہے سلائم سلائم کے پیچھے لٹرلی لڑویاں ہوتی ہیں میری بھانجی میں اور بھتی جی میں مجھے چاہیے مجھے چاہیے کہ دیکھیں یہ آکی میں نے سامنے ناچ رہی تھی انجھے تنگ کر رہی تھی ویڈیو نہیں بنانے دے رہی تھی تو پھر یہ نا دونوں آکے میں سے فوٹو شوٹ کرائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس نے ایک پاؤچ میں سٹیشنری پینشنز ڈال کے اس کو دیا مطلب لیک اس نے جو بھی کچھ دیا وہ سب کچھ آپ سکول کے لئے استعمال کر سکتے ہو ویسے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں دھیر ساری کینڈیز اور چاکلٹس تھی جو کہ اس نے اتنے شدہ پن کی طرح ہمیں دے ہی نہیں رہی تھی کہ بس میری ہیں اور پھر اس میں کچھ مطلب لیکمی کیلئے بھی تھی اور یہ دیکھیں یہ میری بھتی جی میری بھانجی کی گود میں بیٹھ کے دونوں کا سیم دریس تھا دونوں نے میکسی پہنی تھی اور اس کے گود میں بٹھ کے ناچ رہی تھی اس کو بھی ایریٹیٹ کر رہی تھی کہ جو ہے نا بس تم میری طرف دیکھو تم کسی اور کی طرف مچ جاؤ تو نا یہ بس سارے آپس میں اتنا کوئی نا لگے ہوئے تھے میں نے کہہ رہی تھی چلو کوئی گیم شیمز کھیلو تو پس پتہ نہیں آج کل بچے کون کون سے پرینک شرینک جو ہے نا کوش آرز کر رہے ہیں اور یہ کیک آڈنک کی تیاری انہیں لگی ہے اس کا کیک جو ہے نا بیسکلی باکس سے نکال کے اور انہوں نے صحیح طرح اس کو لے کے جانا ہے ٹری میں سجا کے کہ اور اس کو جو ہے نا اس طرح ہم یہ دیکھیں یہ جو ہے نا پوری ایک تصویر اس کریکٹر کی بنا کے اور یہ اس کا پورا وینیز ڈی کی ایک لوگ دے گئے نا تو وہ انہوں نے وہ بنائے مطلب اس کو اتنا پسند ہے پروپ شاپس لگا کے تو یہ پھر جو ہے نا کیک اس کے سامنے رکھا اور اس کو نا آنکھیں بند کروائی ہوئی تھی کہ تم نے نہیں دیکھنا جب تک ہم نا کے تو وہ بھی نا آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو بس کہہ رہے تھے جو ہے نا ہم تمہیں کہیں گے تب تم آنکھیں کھولنا اور کیک وغیرہ کٹنا تو لیکن یہ تھا کہ ہم نے بڑا انجوائی کیا پھر سارے آنکھ سب کو بلایا سب بڑوں کو کہ آ کے دیکھو اس کی ماشاء اللہ آپ دیکھیں ڈریسنگ اتنی مزے کی ہے کہ اس نے سیم چپل پہنی ہوئی تھی اور سیم ڈریس کے ساتھ تھی بچنگ اور اتنا اچھا اس کے پاس دو بٹا بھی تھا اور یہ ابھی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی لگتی ہے اور یہ دیکھیں ہماری کینڈل جل گئی اور اس کو دیکھیں وہ دیکھیں میری بھانجین اوپر چڑھ کے بیٹھ گی اس کو کینڈل سے بھی ڈا لگتا ہے جیسی بجیہ فوراں نیچے آگے بیٹھ کے دبک کے پٹا پٹ نیچے آگئی ہے کہ اب وہ جو بیٹھ کے کیک کٹے گی حرکت ہے بچوں کے آپ چیک کریں ایسے کوئی ماشاء اللہ سے آئٹم بچے ہیں نا آج کل کے جو مرضی کر لو ہر بجے کے اندر نا سیم اسی طرح کی کوالٹیز آتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے رہتے ہیں ستاتے ہوئے رہتے ہیں کیک بہت مزے کا تھا اور یہ بیسیکلی اپریکوٹ فلیور میں تھا ونیلا کے ساتھ تو اس نے چاکلیٹ نہیں بنوائی تھا کہتے ہیں مجھے چاکلیٹ نے کیک نہیں کھانا اور یہ بہت مزے کا بنا تھا میں انشاءاللہ ان کا پیچ بھی انسٹاگرام پیچ شیئر کروں گی تو آپ بھی یہاں سے کیک ضرور آرڈر کیجئے گا بہت مزدار کیک بناتی ہیں یہ ہم نے بچوں کے لئے علیہ دہ سے پیزا آرڈر کیا تھا کہ بچے اس کے علاوہ اور کچھ کھاتے نہیں ہیں تو بچوں کے لئے پیزا آرڈر کر لیا ساتھ کیا کہتے ہیں سٹرابری لیمنیٹ بھی ہم نے بنایا تھا اور ساتھ کوک فینٹا سپرائٹ جو بچوں کے ایک شوق ہوتے ہیں تو حالانکہ ہم نے پلاو بنایا تھا وہ بہت مزے کا بنا تھا لیکن وہی نا بچے جو ہے نا بس وہی کھاتے ہیں بچوں کو اس طرح کا بس فود پسند ہے فاس فود زیادہ پسند ہے کہ فاس فود کھا لیا تو یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ سے جو فاطمہ ہیں ان کو پلاو بہت پسند آئے تھے اور یہ ہے جی سٹرابری لیمنیٹ جو کہ میری بھاوی نے بنایا تھا ماہین کی بردے کے لئے یہ بہت مزے کا بنا تھا بہت ہی امیسا تھا تو بس یہاں پہ بچے کیا کریں تصویریں اتار رہے ہیں اور اسے کو تصویریں بھیج رہے ہیں کہ اچھا یار یہ والا فلٹر لگا لو دیکھو تمہارے پاس گروپ میں کون کون ہے یہ اس ویڈیو کو اس طرح ایڈٹ کر لو اور یہ بیٹھ کے نا پتہ نہیں کونسی پرینک کالز کر رہے تھے کونسی ویڈیوز بنا رہے تھے اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی اور میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی کہ دیکھو میں دکھاتی ہوں کہ تم لوگ کیا کیا کرتے ہو تو یہ کمرے میں بیٹھ کے نا فلان لگے تھے اور اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا سب تیاری پکڑ رہے تھے کہ جی ہم نینا جانا ہے سامنے سٹور پہ یہ دیکھیں سب پیسے جمع کر رہے ہیں اس پاکٹ میں یہ پیسے ڈال لو یہ پیسے ڈال لو کہ ہم نے الہادی جانا ہے تو یہ جی انہوں نے پکڑا لفافہ اور اب یہ پہنچ گئے ہیں جی الہادی سٹور پہ جہاں پہ ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں گندے سے چیٹوز بھی ملتے ہیں چپس بھی ملتے ہیں آئسکریمز بھی ملتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ملتے ہیں اور یہ اس وقت موسم میں بہت اچھا تھا تو یہ آرام آرام سے واک کر کر کے آئی جاری تھی اور پھر جو ہے نا اس نے اپنے جو ہے نا پیسے شہ سے بھی اس میں بچا کے رکھے پھر اس نے دکھایا کہ میں نے جو ہے نا انباکسنگ کرنی ہے کہ مجھے کیا کیا ملے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا مارکرز پینز یہ سب اس نے نکال نکال کے دکھا رہی ہے کہ خالہ یہ دیکھیں میں جو اپنا نا وہ انباکس کرنا ہے تو آپ جو ہے نا میری ویڈیو بنائیں یہ چھوٹی جو چیزیں ان چیزوں کے پیچھے بھی بچے نا بڑا ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے اور ویسے بھی سکول کے لیے بہت زیادہ کام آ جاتے ہیں بچے اتنی تو چیزیں دردر کر دیتے ہیں تو اس لحاظ سے اس نے اس کی فین نے بہت اچھا گفٹ کیا اور یہ دیکھیں اس میں ڈنگ ڈانگ بھی ہے کہ ظاہر ہے مو مو ہر وقت چباتے رہیں گے چباتے رہیں گے تو پھر ان کو بھوک کی بڑی کم لگتی ہے اور یہ دیکھیں ہی دھیے ساری چوکلیٹس ہیں اس میں جوبلی بھی تھی اس میں ڈیری ملک بھی تھی پھر اس نے سب کے لیے نا چوکلیٹ وغیرہ بھی دی فاطمہ نے اور مہرونے بھی تو بڑا مزے کا سارا یہ گفٹ ہو گیا تھا اور یہ اولا جو گفٹ ہے یہ میری بھتیجے نے سے دیا یہ جو ایک سکیچ بک ہے جس کے اوپر یہ کرے گی پینٹ اور یہ ہے بسیکلی ٹیوب پلے پینٹس تو اس کے تو پیچھے کافی زیادہ ہوئی بھی تھی پھر اس نے اتنی کیوٹ سی بہت ہی پیریسی نوٹ بک ہے اس کے ساتھ ایک پین ہے وہ بھی دیا ای تنک شاید گلیٹر ٹائپ پین تھا اس پر لکھنے کے لیے تو اس طرح کس کچھ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں تو یہ سارے اس نے اپنی گفٹ کی انباکسنگ کی اور یہ جو ماشاءاللہ سے باسکٹ تھی بہت پیاری سجیوی تھی لیکن ہمیں یہ باسکٹ واپس کرنی تھی اس لیے کیونکہ یہ فرنڈز ہیں جو مرضی آپس میں کرتے رہے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ بڑا کیوٹ سا پاوش تھا باقی اس نے ٹھے سارے اس میں جو اس میں کرتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے سا نوٹ پیٹسا ہے کہ اس میں آپ اپنی چھوٹے چیزیں نوٹ آن کر لیں جو کہ بچے بلکل نہیں کر دیں اور یہ دو ایک پرپر اور پینگ کلر کی سلائمز ہے جس کے پیچھے تینوں بچیاں ٹرن ٹرن کر رہی تھی ہیں دیکھیں جسے ہم انگلی ڈال ڈال کے چیک کرتی ہیں یہ پتہ نہیں بچوں کو کونسی سیٹسفیکشن دے اللہ جانے مطلب بندہ تمجھ نہیں آتا بچوں کو اس میں کونسی سیٹسفیکشن ملتی ہے اور سلائم کے اندر انگلیاں دے دے کے پتہ نہیں اس میں کیا چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹے مارکرز بھی اس نے دی اس نے مطلب ساری وہی چیزیں دی ہیں جو چھوٹے بچوں کو اٹریک کر دی ہیں میں نے کہا صحیح اس نے مزیدار جو انا گفٹ دیا ہے تو پھر یہ ہم جو انا کیا کہتے ہیں اگلے دن جو انا صبح میں نے اپنی بھانجے کے ساتھ کہا تم نے رات کو برگر نہیں کھلا ہے کتنی چلے خالنا چل کے نا جا کے مینگ ڈالنڈز کا ناشتہ کر کے آتے ہیں تو پھر ہم نے جی مینگ ڈالنڈز کے دو ریپس لیے اور میں نے ایک کافی لی تو ابھی یہ جو انا ہم اندر سو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون کون سے ریپس ہیں ریپس تو خیر اچھے تھے اور یہ کیا کہتے ہیں ہاش براؤن ہمارے اردو زبان میں جو انا بس آلو کو چھیل لو اور اس کو جو انا ساتھ آملے ڈال دیا ساتھ ایک چکن پیٹنگ ڈال دیا تو جی یہ ریپ بن گیا تو بس جو انا ایسی ہے ویسے دبائی میں مینگ ڈالز کا زیادہ اچھا ہے خیر آپ نے بہت انجائے کیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ